ہائی دوستو کیسے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ بیکگراؤنڈ ایریز کر سکتے ہو بیکگراؤنڈ ایریزر اپلیکیشن سے آپ کو یہ اپلیکیشن پلی سٹور میں مل جائے گی وہاں سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر لینا ٹھیک ہے آپ کو انسٹال کرنا ہے اس کے بعد یہاں لیوڈ اور فوٹو پر کلک کرنا ہے اس کے بعد پرمیشن الاؤ کرنی ہے اب آپ کے سامنے آپ کی فوٹو نظر آ جائے گی ٹھیک ہے مان لو جیسے مجھے اس فوٹو کا بیکگراؤنڈ ہٹانا ہے تو میں اس کو سیلیٹ کروں گا ٹھیک ہے دن پر کلک کروں گا اس کے بعد میں یہاں اس کی جو سائز ہے وہ بڑھا دوں گا ٹھیک ہے آپ کے پاس دو اپشن ہے ایک میجک ایک میانویل میجک یوز کرتے ہو تو میجک اپنے آپ اس طریقے سے ہٹاتے رہے گا ٹھیک ہے ایسے کر ہوئے آپ کو اس جگہ پر اپنے فنگر کو رکھنا ہے جس کو آپ ہٹانا چاہتے ہو ٹھیک ہے اس طریقے سے تو یہ اس طریقے سے سارا کا سارا جو بھی ایریہ آپ سیلیکٹ کرتے ہو یہ ہٹاتا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی کافی اچھا ہے ٹھیک ہے دیکھنا دھیان سے یہ جو تھوڑا وہ تھیسہ ہے وہ چھوڑ دیتا ہے تو آپ اس کو زوم کر کر کے دیکھ لیتا ٹھیک ہے یہ دیکھو اچھے سے کام کرتا ہے یہ مجھے بڑا پسند ہے ٹھیک ہے دیکھ لو آپ بھی ٹیٹیلنگ اچھی کر دیتا ہے یہ ٹھیک ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہی یہ رپ کرتا ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کو زوم کروگے تو یہ اور اچھے سے کام کرے گا ٹھیک ہے زوم میں گیا رہتا ہے اس کو پتا چل جاتا ہے کہ وہی یہ بھلا حصہ کرنا ہے جیسے دیکھو اس کے بال کے بیک گراؤنڈ کا حصہ تو اس کو آپ کو دیکھ کے کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کی تھوٹی پریکٹس ہونی چاہیے تب ہی آپ اس کو اچھے سے کر پاؤ گے نہیں تو میری طرح آپ گلتیاں کرو گے ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ دیکھو عجیب لگ رہا ہے تو میں کیا کروں گا میں رپیئر کا یوز کروں گا رپیئر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایریا آپ نے گلتی سے ہٹا دیا ہے وہ واپس آ جائے گا ٹھیک ہے بس دھیان سے کرنا آپ کو اس طریقے سے آپ چاہے تو اس کا سائز کم کر سکتے ہو تاکہ جو رپیئرنگ ہو رہی ہے وہ اچھے سے ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اگر بہت عجیب بیکگراؤنڈ ہے اگر اس اپ کو سمجھ نہیں آرہا مطلب بیسیکلی عجیب بیکگراؤنڈ سے کہنے کا مطلب یہ ہے جس میں ملٹیپل کلرز اور جس میں اچھے سے انسان نہیں ہے اس کو جیسے ہم چلائیں گے ویسے ہی چلے گئے تو تھوڑا بہت ہم کو دیکھنا بڑتا ہے باقی کا کام یہ اپ کر دے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس نے لگ بھگ کام کری دیا اپنا ٹھیک ہے یہ جو بی جی کلیر دیکھتے اس پر کلک کرو گے تو یہاں سے آپ کو ایک دم کلیر ایمیج دکھے گی اور اس طریقے سے آپ ڈن کر دو اور آپ کی جو فوٹو ہے ریڈی ہو چکی ہے سیپ کلک کر دو اب جو ہے بیک گراؤنڈ ہٹ چکا ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ کو سمجھا گیا کیسے اس کا استعمال کرنا ہے میں جلتا ہوں بھائی